سال دوہدار تئیس سال دوہدار تئیس کے الکتاب کے پہلے ریویو میں خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام کا آغاز کریں گے تلاوت سے میں گزارش کروں گا علی مجتبہ سے کہ وہ آئیں اور تلاوت کریں آئیے موسیقی موسیقی اللہم سلیر اللہ محمد وآلی محمد وآلی محمد وآلی محمد ایساں انسان سازی کے حوالے سے جامعہ ترین کتابوں میں شمار ہوتی ہے اس کا ترجمہ محمد علی لائق صاحب نے کیا اور اس کے بعد اس میں کچھ اردو میں موڈرن اردو کی موڈیفیکیشن جناب عابد اسکری صاحب کے ذریعے ہوئی ایک مختصر علی مرزا ذریع صاحب کسی تارف کے محتاج نہیں ہے سیڈنی بھی بیش پار تشریف لا چکے ہیں ہمیں ان کو فیس ٹو فیس سننے کا شرف حاصل ہوا ہے کچھ مختصر سے تعارف جو کہ یقینا مکمل نہیں ہے لیکن جو معلومات ہمیں موجود ہیں دینی مذہبی سماجی و تعلیمی میدان میں مصروف عمل ایک عرصے سے قبلہ انگینت موضوعات پہ گفتگو فرما چکے ہیں اور اتنی ڈائیورسٹی ہے ان کے موضوعات میں کے سننے والا بور نہیں ہوتا ہم نے ان سے بہت ہی صفاتہ کیا ہے بہت سی کھائے جو خاص موضوعات رہے ہیں اس میں بین لقوامی سیاست سے لے کے شخصیت سازی اسلامی معاشرہ، عرفان، نحچل دلاغہ، روحانیت اور اگر اس کو بالکل سمرائز کیا جائے تو شخصیت سازی اور ویلیوز بیزڈ اسلامیک سوسائیٹی قبلہ کی گفتگو کا موضوع رہتے ہیں اس سے پہلے کہ میں قبلہ کو دعواتی خطاب دوں کوئسچنز کا فارمیٹ یہ ہے کہ یہ ایک مشکل کتاب ہے ہمیں انٹیسپیٹ کر رہے ہیں جو کوئسچنز ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں گے تو آپ تمام سامین سے درخواست ہے کہ جب قبلہ گفتگو کر رہے ہوں تو آپ چیٹ باکس میں اپنے کوئسچنز لکھ سکتے ہیں بیک اینڈ پہ انتظار جافری صاحب اور الکتاب کی ٹیم ان کوئسچنز کو سمرائز کر کے پروگرام کے اینڈ میں مولانا کے سامنے رکھے گئے اور آپ کو جواب مل جائیں گے اس سے یہ ہے کہ وقت کی بچت ہوگی اور ایک منیجڈ انوارمنٹ میں آپ کو ان آنسرز مل دائیں گے آپ سب کا بہت شکریہ میں دعوتی خدا دوں گا جناب علی مرسوزا سہری صاحب پر محمد وعالی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعجیل فرجا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ الالمین ابل قاسم محمد اللہ 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 وعالی محمد وعالی محمد خدا وعالی مطالقہ انتہائی شکر ہے پروردگار کا احسان ہے اس نے ہمیں دین کے بارے میں سوچنے سمجھنے والوں میں قرار دیا ہے بہت اچھا رام ہے جس میں کتابوں کا ریویو ہو سکے اور پڑھنے والوں کے اندر ایک انسپریشن آئے کتاب کو پڑھنے کے لیے اور ظاہر ہے پھر اس کے ذریعے سے جو کتاب کا موضوع ہوگا اس میں آپ کو مدد ملتی ہے یہ جو کتاب آپ نے انتخاب فرمائی ہے یہ اہم ترین علم اخلاق کی اہم ترین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے اس کو آپ بہت آسانی سے علم اخلاق کی ٹیکسٹ بک کہہ سکتے ہیں اور اس کی جو امپورٹنس ہے میرے خانمے ہم جیسے لوگوں کے لیے بہت کافی ہے وہ یہ ہے کہ آیت اللہ اللہ الرزمہ مرہوم آیت اللہ محمد تقی بہجت اللہ مقام و شریف سے جب کسی نے سوال کیا کہ آپ ہمارے لیے کوئی تذکیہ نفس کا پورام بنا کر دیں کوئی شیڈیول ہمارے لیے بنا کر دیں تو انہوں نے فرمایا کہ بہترین شیڈیول یہ ہے کہ یہ کتاب پڑھو جس کو ہم لوگ اردو میں عروج السعادہ کہتے ہیں میراج السعادہ اس کا پارسی کا نام اور کہا کہ یہ کتاب پڑھو میراج السعادہ ہر روز ایک صفحہ پڑھو آدھے صفحہ پڑھو اور اس پر عمل کرو بس یہ بہترین راستہ ہے تذکیہ نفس کا تہذیب نفس کا تو ہم جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ کتاب بہت امپورٹنٹ کتاب ہے کتاب کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور عالم جنہوں نے یہ کتاب دکھی ہے ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے ہماری ہسٹری میں کچھ علماء ہیں جن کے لیے ٹائٹلز استعمال کیے گئے ہیں اور اس کا مطلب ظہر یہ نہیں ہے کہ دوسروں کے اندر وہ ٹائٹل نہیں ہو سکتا لیکن بہترین کوئی سپیشلٹی ہے ان علماء کے اندر جن عالم کا تذکرہ کر رہے ہیں احمد نراقی ان کے نام کے آگے جو ٹائٹل رکھا گیا ہے وہ ملہ ہے ملہ کا ٹائٹل سب کانٹینٹ کے اندر اتنا زیادہ چارمنگ نہیں رہا مجھے بھی لگتا ہے اس کے اندر مجھے بھی لگتا ہے کہ اس کے اندر بھی تو اس کے لیے میرے خیال میں محنت کی گئی ہے اور وہ محنت جو ہے وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہوئی ہے لیکن قدیم زمانے میں ملہ کا ٹائٹل کا مطلب ہوتا تھا بھرا ہوا یعنی عربی کا لفظ ہے ملہ اور ملہ کا مطلب ہوتا ہے پور مملو جس کو اردو میں بھی کبھی کبھی استعمال کرتے ہیں اور ملہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کے اندر علم تقوی اور فضیلتیں بھری ہوئی ہیں آخری ورڈ امپورٹنٹ ہے فضیلتیں بعض اوقات علم ہوتا ہے لیکن اللہ کے نزدیک کوئی فضیلت نہیں ہوتی آپ کو پتا ہے علم کی جسم کی ہو سکتے ہیں بعض اوقات ایک تقوی ہوتا ہے ظاہری طور پر لیکن فضیلت نہیں ہوتی لیکن بعض اوقات فضیلت ہوتی ہے اور ملہ کا لفظ ایسی شخصیت کو ریفلیکٹ کرنے کے لیے جس کے اندر فضیلتیں جمع ہوئی ہیں البتہ بعض بعض کی نزدیک ملہ کا لفظ ایسے شخص کے لیے جس کے اندر بہت سارے علم جمع ہو گئے ہیں دونوں سے ہی ہو سکتے ہیں اور علم کو پھر ہمیں اس کی true definition of علم لینا پڑے گا صرف اس کا رٹنا اور یاد کرنا نہیں لینا ہوگا تو بہرحال جو کچھ بھی تھا ان کے نام کے آگے ملہ احمد نراقی لکھا ہوا ہے اور کیا زمانہ ہے تقریبا سیونٹیز لیٹ سیونٹیز میں پیدائش ہوئی ہے لیٹ سیونٹین سینچری میں یعنی سیونٹین سیونٹی کے قریب کہیں پیدائش ہے اور نائنٹین سینچری کے فرسٹ کارٹر کے اندر ان کی وفات ہوئی کاشان میں رہتے تھے اور ان کی والد بہت بڑے عالم تھے اور یہ جو کتاب آپ نے انتخاب فرمائی ہے میراج السعادہ جس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے عروج السعادہ میراج السعادہ اس زمانے کے جو ایران کے شیعہ بادشاہ تھے ان کی ریکویسٹ کے اوپر یہ کتاب لکھی گئی تھی ان کے والد اگرامی نے محمد نراکی نے یہ کتاب لکھی تھی جامع السعادات جامع السعادات علماء کے لیے لکھی گئی تھی عربی میں تھی اور بہت اچھی کتاب تھی لیکن اس کتاب کا پبلک میں یوٹلائزیشن بہت کم تھا بادشاہ نے دوسروں کی شاید ایڈوائز کے اوپر اس بات کو فیل کیا کہ ہمیں اس کتاب کی ضرورت ہے اس ٹائپ کی کتاب کی ضرورت تو اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ محمد نراکی کا جو ریپوٹیشن تھا وہ کیا تھا ایران کے اندر کہ بادشاہ نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ کے والد نے ایک کتاب لکھی جی آپ اس کتاب کو فارسی میں لکھ دیجئے اور ایسا لکھ دیجئے کہ جو عوام کے لیے فائدے مند ہو جائے اللہ احمد نراکی نے اولائج کیا یہ بھی عرض کتا ہے شاید اللہ احمد نراکی کا زمانہ بہت شخصیت بھی بہت عجیب ہے ان کے اندر بہت سارے علوم جمع ہوئے تھے جو آج کل میرے جیسے دینی طالب علم نہیں پڑھتے مثلاً ماتھمیٹکس ایسٹرونومی فلسفی اور مختلف قسم کے جو آج کل تقریباً الجبرا وغیرہ ہم لوگ دینی طالب علم ہونے کے ناتے نہیں پڑھتے رہے ہیں اس زمانے کے اندر اصلاً کی یونیورسٹی تھی ہی یہی یعنی ہمارے ساتھ جو بہت بڑی ودقسمتی ہوئی ہے برس اغیر کے اندر وہ یہ کہ جو ہماری یونیورسٹیز تھی یعنی ہمارے مدر سے ان کو ڈیمولش کر دیا گیا ان کا اثر ہی ہماری نظروں سے غائب ہو گیا اور جو ہمارے سامنے رہ گیا ووکنگ ایڈورڈ کالیج اور پتہ نہیں فلاں کالیج فلاں کالیج جو بیٹش ایرا میں بنے ہیں اور ہم نے اپنے آپ سے یہ پوچھنا بھی چھوڑ دیا کہ بھئی اگر ہمارے پاس یونیورسٹیز نہیں تھی ہمارے پاس سیویل انجینرز نہیں تھے ہمارے پاس آرکیٹیکس نہیں تھے اور ہمارے پاس اگر دوسرے کیمیسٹری اور فیزکس کے جاننے والے نہیں تھے تو یہ جو ایکسٹر آرڈنری بیلڈنگز ہمارے پاس تھیں یہ کہاں سے آئیں تھی یہ کیا مارس سے انجینرز نے آکے بنائیں تھی نہیں یہ بھر سغیر کے لوگوں نے بنائیں تھی وہ ان علوم کے ماہر تھے لیکن انفورشنیٹلی جب ہمیں پاس بیٹش ایرا آیا تو اس نے سب کا سب ایسے ہسٹری سے نکال دیا جیسے تھا ہی نہیں اور اس کے بعد انہوں نے اپنی نمود و نمائش کے لیے چھوٹی چھوٹی کچھ بیلڈنگز بنائیں اور ان کو دکھانے کے لیے کہ بھئی یہ ہمارے دور کی بیلڈنگز ہیں تو جو کراچی میں رہتے ہوں وہ مثال کی طور پر ایمپریس مارکٹ دیکھیں گے وہ ٹاور دیکھیں گے اور وہ بھول جائیں گے کہ ایمپریس مارکٹ یا ٹاور بہتشاہی مسجد کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے even one tenth بھی نہیں اور ایران کے اندر ان کی بات تھی بہتشاہ ان کو تسلیم کرتا تھا کہ ہاں یہ بہت اپیوٹڈ ہیں لیکن یہ زمانہ بہت عجیب زمانہ تھا ایٹین نائنٹین سینچری کے شروع میں رشیہ اور ایران کی کچھ جنگیں ہوئی تھی نائنٹین سینچری کا مطلب ہے ایٹین ہنڈینٹ فور میں جہاں تک مجھے آدھا رہا ٹو اور فور میں ایران اور عراق کے درمیان پہلی جنگ ہوئی ایران اور رشیہ کے درمیان جنگ ہوئی تھی رشیہ نے حملہ کیا تھا اور جس کو آج کل سینٹرل ایشیا کہتے ہیں یہ سب ایران کا تھا جو رشیہ نے ان سے چھین لیا تھا اس کے بعد وہاں پہ انہوں نے کافی ظلم کیے جس کے نتیجے میں علماء کے اوپر یہ پریشر آیا کہ ہمیں ان لوگوں کے لیے کچھ کرنا پڑے گا کہ جو مقبوضہ علاقے کے اندر رہے ہیں تو ایک جنگ کی درخواست کی گئی ملہ احمد نراقی نے بھی اس کو انڈورس کیا کہ ہاں یہ جنگ ہونی چاہیے اور اس میں بہت بڑا ایک لشکر تیار ہوا مجتہدین اس کے اندر روانہ ہوئے کئی سیکڑوں علماء اس کے اندر گئے اور الحمدللہ پروسیڈنگز بہت اچھی تھیں ایران نے وہ سارا حصہ آزاد کرا گیا تھا کہ جو ان سے خبضے میں لیا گیا تھا لیکن جو بہت شاہ کے درباروں کی حرکتیں ہوتی ہیں وہ وہاں پر ہوئیں اور درباریوں نے بہت شاہ کو علماء سے دور کیا اور بہت شاہ نے علماء کو جیتا ہوا دیکھ کر اپنی زندگی کو خطرے میں دیکھا اپنے تخت کو خطرے میں دیکھا اور اس نے اپنے لشکر کو واپس بلانا شروع کر دیا جس کے نتیجے میں رشنز نے ایک اور بری شکست دی اور ایک اور بہت بدنام زمانہ ایگریمنٹ ترکہ منچائے نام کر کے ایران کے اوپر امپوس گیا ملہ احمد نراقی صرف علم اخلاق کے ماہر نہیں تھے مختلف علوم کے ماہر تھے اور مرد مجاہد تھے انہوں نے اپنے اس جہاد کے اندر شرکت کی تھی علماء کو روانہ بھی کیا تھا اور اس زمانے میں کاشان میں ایک بیماری پھیل گئی تھی ایک کوئی لیکن ملہ احمد نراقی کی زندگی بہت دلچسپ اور بہت اسپیکس کے اوپر ہے اس کو کبھی آپ سٹیڈی کریں تو آپ حیران ہوتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی زندگی کے اندر کتنی فیلز کے اندر کام کر سکتا ہے تعلیف میں بھی تدریس میں بھی یعنی رائٹنگز بھی ہیں اور ان کا بہت بڑا ایک مدرسہ تھا اور پورے معاشرے کے اندر ان کی ایک مرجائیت تھی تو انٹرسٹنگ بہت انٹرسٹنگ فیگر ہیں خود ملہ احمد نراقی ملہ احمد نراقی نے یہ کتاب میعراج السعادہ جیسے کہ میں نے ارز کیا اپنے والد کی کتاب کی فارسی تشریح میں لکھی ہے اور یہ بہت اہم پورنٹ ٹیکس بک بنتی ہے اچھا یہ ٹیکس بک کیوں بنتی ہے اور جب یہ ہمیں پتا ہے کہ یہ علماء کے لیے نہیں لکھی گئی یہ عوام کے لیے لکھی گئی ہے تو اب ہم اس کو کس انداز سے دیکھیں آپ اس طرح سے سوچ سکتے ہیں کہ شاید پہلے زمانے میں عوام کی سطح بھی اتنی بری نہیں تھی جنہوں لگتا ہے تو مثلا آپ کے پاس جو کتب اربعہ ہیں چار کتابیں ہیں حدیث کی اہم ترین کتابیں ان میں ایک کتاب کا نام ہے من لا یحظرہ الفقی اس کتاب کا نام ہے یہ کتاب اس کے لیے ہے جس کے پاس فقیح نہ ہو یعنی اگر فقیح نہ ہو تو وہ اس کتاب سے استفادہ کرے یا اللہ آج کل اس کتاب سے صرف علماء استفادہ کر پائیں گے عوام شاید استفادہ عام لوگ استفادہ نہیں کر پائیں گے یوں لگتا ہے جیسے کچھ فرق ہوا ہے اور یہ کتاب بھی اس کی ایک مثال بنتی ہے ہم میں مقدمے کو ختم کرتے ہوئے خود کتاب کے اوپر آتا ہوں کتاب میں کیا ہے کتاب کا موضوع ظاہرِ تیزر کے مایہ بھی بیاب نہیں کیا انٹرڈکشن کے اندر تحذیب نفس ہے تحذیب نفس کی کتابیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اس کتاب میں اور باقی کتابوں میں کیا فرق ہے اس کا ایک ایک اسٹائل اور اس کی سیکونس چونکہ جو رائٹر ہیں وہ بہت سارے علوم کے ماہر ہیں اور وہ بہت سارے علوم کے ماہر ہونے کے ناتے ویمن سیکارجی کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور اس کو جانتے ہوئے جب وہ تحذیب نفس پہ آتے ہیں تو وہ ایسی ریکمینڈیشنز دے رہے ہوتے ہیں جو ایک کمبینیشن ہے جس میں ہمن سیکارجی بھی ریفلیکٹ ہو رہی ہے جو ان کے اپنے ایکسپیرینسز سے وہ پبلک کے درمیان رہتے ہیں شہر کاشان ان کے مٹھی میں تھا اور وہ لوگوں کے قائد تھے وہ لوگوں کے نفسیار کو اچھی طرح سمجھتے تھے فلسفہ اور علوم اور عرفان وہ ان کی دسترسی میں تھا حدیث کے وہ بہت بڑے ماہر تھے اور اس کے بعد انہوں نے کتاب لکھی جس سے لوگ اپنی تحذیب نفس کے اندر مدد دے سکیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بک کتنا زیادہ پریکٹیکل بک ہوگی جو اس قسم کے ایک آدمی نے تحریر کیے اور اوبجیکٹیف صرف علم پھیلانا نہیں ہے اوبجیکٹیف عوام کی تربیت ہے کہاں سے شروع ہو رہی یہ کتاب کتاب میں ایک جملہ بہت خوبصورت جملہ ہے جو میرا خیر میں اس کتاب کی سپریٹ کو ریفلیکٹ کر رہا ہے اور اس میں یہ کہا کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ جس ترتیب سے اپنی جسمانی روحانی طاقتوں کو حاصل کرتا ہے اسی ترتیب سے اس کو اصلاح بھی کرنی ہوتی ہے یہ جملہ بہت قجیب جملہ ہے یعنی مثلاً جیسی بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلی خواہش وہ کیا آتی ہے تو وہ ایک جسمانی خواہش ہوتی ہے وہ بھوک کی خواہش ہو سکتی ہے وہ خوف کی خواہش خوف کا احساس ہو سکتا ہے لیکن پہلی چیز جو بچے کو موٹیویٹ کر رہی ہوتی ہے مختلف مواقع پر وہ بھوک اور تو انہوں نے کہا کہ یہاں سے انسان کی ایک طاقت ہمیں پتا چلتی ہے اور اس کے بعد بچے کے اندر جذبات آتے ہیں اور اس جذبات میں ظاہر ہے سب سے اہم جذبات جو اس کے پاس آتا ہے وہ ماں کے پاس پہنچ کر سکون پانا تو وہ انسان کی جذبات کو ریفلیکٹ کرتا ہے اور اس طرح مختلف طاقتیں بچے کے اندر بڑھتی رہتی ہیں پھر وہ اپنی انڈسٹینڈنگ ڈیولپ کرتا ہے مختلف انسانوں کے بارے میں پھر وہ ججمنٹس دینا شروع کرتا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی روحانی تربیت کے اوپر بھی اسی ترتیب کے ساتھ کام کرنا ہوگا تو انہوں نے چار طاقتوں کو انسان کے اندر ایڈنٹیفائی کیا پہلی طاقت انسان کی کوئے اب میں ان کی ٹرمینالوجی کو استعمال کر رہا ہوں اس کو اردو میں ترجمہ کروں گا تو وہ بات نہیں بنتی ہے لیکن مشکل بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ جو ٹرمینالوجی ہوتی ہے وہ کسی اور زبان کی ہوتی ہے اور ممکن ہے کہ اردو زبان میں اس کا مطلب کچھ اور ہو جائے لیکن اس کو ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں لیکن ٹرم چینج کرنا کافی مشکل کام ہے اس کو ٹرم کو ایک کریٹ کرنا پڑے گا اور میرا خیال میں ٹرمانوجیس کریٹ کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے لیکن بہرحال پہلی قوت جو انسان کے اندر طاقت قوت خود اردو میں شاید مشکل ہو جائے پہلی طاقت جو انسان کے اندر آتی ہے وہ قوت شہوانیہ ان کی اسطلاح میں جیسے ہم شہوانیہ لفظ سمجھتے ہیں سنتے ہیں اردو میں تو ہمارے نظر میں ظاہر ہے کہ کچھ غلط خواہشات آتی ہیں اور اردو میں اس لفظ کا نیگٹیف بار کافی زیادہ ہے یہ ضروری نہیں ہے قوت شہوانیہ انسان کی جسمانی ضرورتوں کو پورا کرنے کی خواہش ہے جو پوزیٹیف بھی ہو سکتی ہے اگر وہ حد کے اندر رہے اور نیگٹیف بھی ہو سکتی ہے اگر وہ حد سے باہر نکل جائے تو مثال کی طور پر بھوک ہے پیاس ہے حتی جنسی خواہشات ہیں سکون اس کو آرام چاہیے رات کو اور یہ ساری خواہشات اس کی قوت شہوانیہ کے اندر آتی ہیں ہر قوہ اب میں ملاحمند نراکی کی ترتیب میں جا رہا ہوں ہر قوہ کے تین لیبلز بن سکتے ہیں ایک وہ جس کے اندر قوہ ضرورت سے زیادہ آگے بڑھ جائے ایک وہ جس میں قوہ ضرورت سے بھی کم ہو جائے اور ایک وہ جس کے اندر قوہ یعنی یہ جو بھی ابھی تین یا چار بیان کریں گے اس کا بیلنس ہو تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ان تمام طاقتوں کا ایکچولی بیلنس کریٹ کرنا ہے تو مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے اندر قوہ شہوانیہ بیلنس کے اندر ہوں بالکل صحیح ہو اس طرح سے اس کو بیان کیا ہاں تو قوہ شہوانیہ میں اگر بیلنس ہو تو وہ افت ہوگی افت کیا ہوگی افت یہ ہوگی کہ وہ اپنی غلط خواہشات کو کنٹرول کر سکے اور اپنی خواہشات کو پوزیٹیولی پورا کر سکے اچھے طریقے سے حد میں رہتے ہوئے تو کھانے کی ضرورت ہے بالکل ضرورت ہے افت کیا ہوگی مناسب کھائے حلال کھائے اتنا کھائے جتنا اس کی ضرورت ہے یہ افت ہے اور یہ بیلنس ہے ٹھیک ہے تو ایک بیلنس کرنے کی ضرورت ہے اور اس بیلنس کا نام ایک فضیلت بن جائے گی قوہ شہوانیہ کے ریفرنس میں اور اس کا نام ہے افت اچھا اور انسان کے اندر قوت ہیں کیا ہیں اور انسان کے اندر قوت ہے قوہ غضبیہ قوہ غضبیہ کیا ہے مجھے کہ انسان کو وہ بعض اوقات کچھ خوف لاحق ہوتے ہیں مثلا دشمن کو دیکھتا ہے کہ اس کے اوپر حملہ کرنے والا ہے تو اس کے اندر ایک ویب سی اٹھتی ہے انسان کے اندر ایک جذبہ اٹھتا ہے یہ جذبہ دوبارہ تین لیویلز پر ہو سکتا ہے یا ضرورت سے کم تو یہ بزدلی ہے یا ضرورت سے زیادہ تو ملہ احمد کی زبان میں تحور ہے تحور یعنی ایسی خطرات میں کود پڑھنا جن میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اور اگر یہ بیلنس میں ہو تو اس کا نام ہے شجاعت یہ شجاعت ہے تو ہوئے غضبیہ کیا غلط چیز ہے غضب کا نام نیگیٹیف بار زیادہ ہے اردو میں نہیں غلط نہیں ہے ہوئے غضبیہ انسان کو خطرات سے محفوظ رکھتی ہے بعض اوقات اس کو غیرت کی ضرورت ہوتی ہے اگر کسی کے اندر یہ خوہ کم ہو جائے تو وہ بغیرت ہو سکتا ہے وہ بے حص ہو سکتا ہے تو انسان کے اندر اس کی ضرورت ہے اور اس کا ایک بیلنس ہے اور اس کا نام شجاعت ہے اسی طریقہ سے کوئے وہمیاں انسان کے اندر ہے اور میں آپ کی خدمت میں اس کا نام بھی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کوئے وہمیاں انسان کے اندر ہے کوئے وہمیاں کس بات کے لیے ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ کو ایک پلاننگ کرنی ہے وہ یہ کہ فیوچر میں کیا ہوگا آپ فیوچر کے اندر رہتے ہوئے فیوچر کو دیکھتے ہوئے اپنے پریزن کو اس طرح سیٹل کرتے ہیں کہ آپ فیوچر تک پہنچ سکیں اگر کوئے وہمیاں کو ہم دیکھیں اس میں بھی تین لیول بنیں گے ایک وہ جو کم ہو جاتی ہے تو انسان لاوبائی ہو جاتا ہے ایک وہ جو زیادہ ہو جاتی ہے تو انسان حسد میں مبتلا ہوتا ہے انسان کینا اور انسان سوئزن کرنے لگتا ہے نعوذ باللہ تعالی اور اس کا ایک بیلنس ہے اور بیلنس میں یہ ہے کہ وہ تدبیر کرتا ہے پلان کرتا ہے یہ تدبیر پوزیٹیو ہے کہ وہ مستقبل میں اپنی زندگی کو دیکھتا ہے اس میں حتی آخرت شامل ہے وہ آخرت کو دیکھتا ہے اور اپنی دنیا کی زندگی کو دیکھتا ہے اور اس کے اندر ایک تدبیر کرتا ہے مناسب تدبیر کہ جس کے ذریعے وہ مستقبل میں اچھی جگہ کے اوپر پہنچ سکے تو اس کا بھی ایک بیلنس ہے اس بیلنس کو اب تدبیر کہہ سکتے ہیں اور چوتھی آخر قوے آقلہ ہے آقل خود جو ان تمام تینوں طاقتوں کو کنٹرول کرے ایکچوری اس کی جاب یہ ہے اگر کسی کے اندر یہ قوے آقلہ مناسب حد میں ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں حکمت پس حکمت کتابیں رٹنا نہیں ہے حکمت صرف علم کا بوجھ بار اپنے اوپر لادنا نہیں ہے کہ مثل حمار یحمل اسفارہ وہ حکمت نہیں ہے حکمت کیا ہے حکمت یہ ہے کہ انسان اپنی قوے شہویہ قوے غضبیہ قوے وہمیہ ان تمام کو لے کر چلے اس اوبجیکٹب کے لیے جس کے لیے خدا نے اس کو خلق کیا ہے یہ شخص حکیم ہے پس حکیم خدا کی صفت ہے اور خدا کی صفت حکمت اگر انسان کے اندر آ جائے تو یہ اس کا کمال بن جائے گا اور انسان اپنی زندگی کے اندر اس راستے کے اوپر چلنے لگے گا جس کے لیے خدا نے اس کو خلق کیا ہے یہ ایک مختصر سا تعارف تھا جو اس کتاب کے شروع کی چپٹرز کے اندر جو میجر چپٹرز ہیں اس کے اندر آیا اس کے بعد انہوں نے شروع کیا کہ انسان اپنی تربیت کو کیسے شروع کرے تو انہوں نے جو میں نے پہلا جمدہ عرض کیا تھا پہلے کہ انہوں نے کہا کہ جس ترتیب سے انسان کو خلق کیا ہے اور اس کے اندر صلاحیتیں ظاہر ہوئی ہیں اسی ترتیب سے شروع کرے تو ملہ احمد نے ریکمیند کیا کہ ہم کوئے شہاویہ کو کنٹرول کرنے سے شروع کریں گے اپنے کام کو اور ظاہر ہے کہ یہ بالکل ان ایکارڈنس ویڈ حدیث ہے جو حدیث سے انوان بصری ہے جس کے اندر مولا چھتے امام صلات اللہ السلام علیہ نے درود بھیجے گا جس میں امام نے انسان کے تقامل نفس کے لیے رہنمائی فرام کی ہے آپ نے کئی دفعہ وہ حدیث سنی ہوگی حدیث انوان بصری آپ اس کو نیٹ کے اوپر سرچ کر سکتے ہیں میرے خاند میں انگلیس ٹرانسلیشن ٹرانسلیشن بھی بہت آسانی سے مل دے گا آپ کو اور اردو فارسی عربی تو ظاہر بہت زیادہ ملے گا اور اس کے اندر امام نے جو ریکمینڈیشنز دی ہیں بھارہ ریکمینڈیشنز ان کی اسٹارٹنگ کوئے شہاویہ سے اور کوئے شہاویہ میں بھی خاص کر کھانے پینے سے ہے اور یہ وہ پوائنٹ تھا جو آپ کی ذہن میں ہو کہ ملہ احمد نے کہا تھا کہ انسان کو اسی انداز سے شروع کرنا ہوگا جس انداز میں اس کی خلقت ہوئی تھی اور گروت ہوئی تھی بچپنے میں نوزادگی کے بعد ملہ احمد نراقی نے تحذیب نفس کیلئے ریکمینڈیشنز دی ہیں کیا کیا کرنا چاہیے میں چند آپ کے سامنے ارز کرتا ہوں سب سے پہرے انہوں نے کہا کہ میں دیکھتا چاہوں کہ کوئی اور بیسک چیز جو میں نے نہ چھوڑی ہو سب سے پہرے انہوں نے کہا کہ اسے چاہیے کہ برے لوگوں سے دوری اختیار کرے دوسرا اسے چاہیے کہ اپنے آمال کے اندر صفات حسنہ کے اوپر مسلسل ایک نظر رکھے اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ جو کوئے شہبیہ یا غزبیہ کو تحریک کا سبب بنتی ہوں یعنی اس کو بھارنے کا سبب بنے ان سے اجتناب کرے تو مثال کے طور پر مختصر قسم کی ویڈیوز کوئی دیکھتا ہے اور اس کے بعد تو اس سے اس کی کوئے شہویہ یا غزبیہ اوبرتی ہے تو انہوں نے کہا کہ اس سے اجتناب کرے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو علاج کیسے کرنا پڑے گا اور اس کے لیے چند ریکمینڈیشنز دی ہیں محمد وعال محمد اللہ اللہم صلی اللہ محمد وعال محمد وعال محمد واجل فرد ماشاء اللہ اور انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنے اندر عدالت کے اوپر اسرار کرنا ہے جو سب سے امپورٹنٹ ریکمینڈیشن اللہ احمد نراقی نے دی ان تمام تینوں قوتوں کے کنٹرول کو لانے کے لیے وہ یہ کہ آپ نے عدالت کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے آپ کی ذہن میں ہوگا کہ جو ان کا سنٹر آئیڈیا تھا سنٹرل آئیڈیا تھا وہ یہی تھا کہ تین طاقتیں ہیں تینوں طاقتوں کے اندر افراد تفریط اور عدالت ہے آپ نے ہمیشہ عدالت کو دیکھنا ہے اور پھر انہوں نے اس کی مثالیں دی ہیں کہ عدالت اگر مثلاً حتی یہاں تک دکھا ہے کہ اگر عدالت آواز کے اندر ہو تو وہ کیسے ہوتی ہے اور عدالت بہیوئر کے اندر ہو تو وہ کیا ہوتی ہے جو آپ تفصیلات دیکھیں گے اس کتاب کی تو آپ اس میں اس کو یقیناً دیکھ پائیں گے اس کے بعد اگلے حصے میں ملہ احمد نراقی نے میں اس کو ارس کا تشارہ ہوں ہاں علوم کو تقسیم کیا ہے کہ ظاہر ہے جب آپ اپنے علوم اپنے قوے آقلہ کے اوپر محنت کریں گے اور آپ اپنی مختلف طاقتوں کے اوپر محنت کریں گے تو آپ کو علوم کی ضرورت پڑھے گی پھر انہوں نے علوم کو تقسیم کیا کہ علم کتنے قسم کے ہو سکتے ہیں اور کس علم کا ہماری زندگی کے اوپر کیا اثر پڑھ سکتا ہے تو انہوں نے کچھ علوم ایسے بیان کیے جن کا کوئی اثر نہیں پڑھنے والا یعنی جس کو ان کی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ لاغ ہیں یعنی نہ پوزیٹیو ہیں نہ نیگٹیو ہیں اور کچھ علوم ایسے ہیں جو قطع نیگٹیو ہیں اور کچھ علوم ایسے ہیں جو مثال کہ تو مستحب ہیں اگر آپ چاہیں تو حاصل کریں اور کچھ علوم ہیں جو باجب ہیں آپ کے اوپر اور وہ ان میں جو سب سے شریف سب سے ان کی زبان میں شرافت رکھنے والا فضیلت رکھنے والا علم ہے وہ اللہ کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے خدا کی اصاف کو سمجھنا ہے اور البتہ یہ بات اس کا ترچلوں کہ جب ملہ احمد نراقی علم کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو یہ علم یہ ذرا سا ایک ترننگ ترننگ ڈیپت ہے یہاں پر علم کا مطلب سب کتاب نہیں لینا چاہ رہے ہیں ملہ احمد نراقی یعنی مثال کے طور پر میں اللہ کی وجود کے اوپر دلائل اپنے ذہن میں جمع کیے ہوئے ہوں میں ایک انسیکلوپیڈیا بن جاتا ہوں اور اللہ کی نینیانوے اصاف کے اوپر مجھے مجھے سائی رٹی ہوئی ہیں سب کا مطلب مجھے پتا ہے مختلف اپینینز پتا ہے یہ ملہ کے نزدیک علم نہیں ہے میرا خیاد ہے ملہ احمد نراقی کہہ رہے ہیں تو آہستہ آہستہ یہ اصاف آپ کے اپنے اندر ریفلیکٹ ہونا شروع ہوں گی جس علم کو ملہ احمد نراقی ہمارے اندر انکورپریٹ کروانا چاہ رہے ہیں وہ علم کتابوں والا نہیں ہے وہ یہ علم ہے یعنی جس کو ہم لوگ علم حضوری تعبیر کریں گے اور اس کو مثال کی طور پر میں ایسے ارز کروں گا کہ جیسے آپ نے زندگی میں دس ہزار دفعہ مثال کی طور پر توقل کے بارے میں سنا ہوگا لیکن فرض کر لیجئے آپ کسی ایسی مشکل میں خدا نہ کریں عوض باللہ آتے ہیں کہ جو ہر طرف سے آپ کے ہاتھ کو بیبس کر دے اور آپ کے دن میں ایک امید رہتی ہے کہ خدا ہے اور خدا انشاءاللہ خدا انہمتال لطف فرمائے گا جو ہوگا بہتر ہوگا خدا کی طرف سے ہوگا صحیح یہ جو آپ نے تجربہ شاید مایکرو سیکنڈز میں کیا ہو یہ علم ہے باقی سب کیا ہے باقی سب مقدمہ ہیں اس علم کو حاصل کرنے کے لیے تو اصل علم یہ علم ہے اب اگر ملہ احمد نراکی کہہ رہے ہیں ہمیں اللہ کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے اور اللہ کی اعصاف کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے تو یہ صرف عقائق کے اوپر ایک کتاب پڑھنا نہیں ہے وہ اس فضیلت کی طرف جانا چاہ رہے ہیں کہ جو انسان تہذیب نفس کے اندر مختلف مرحلوں سے گزرتے ہوئے اس کو حاصل کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر عبادات ایک بہت بڑا حصہ بنتی ہے پھر علم کو انہوں نے تین لیویلز کے اندر تقسیم کیا جو آپ اور میں بہت مشہور بچپن سے سن رہے ہیں علم یقین ہے اینو الیقین اور حق الیقین اور اس کے بعد ملہ احمد نے ایک اور اسطلاح استعمال کی روایدات سے امر بین الامرین یعنی دو چیزوں کے درمیان بیلنس جو آئیمہ نے جبر اور تفویز کے دیے استعمال کی تھی ملہ احمد نے کہا کہ یہ زندگی کا کوئر آئیڈیا ہے امر بین الامرین یعنی عدالت کی طرف اور یہ ہمیں لے کے جانا ہے پھر اس کے بعد ملہ احمد نے آقی نے وسواس کے علاج کی طرف بات کی کہ انسان جب اس فیلڈ میں آنے لگتا ہے تو اس کے عقل کے اوپر بہت سارے وسواس سے تاری ہوتے ہیں اگر میں کسی اس بات کو امپلیمنٹ کرنے کی طرف جاؤں تو مجھے یہ لگتا ہے جیسے ویسٹن اکیڈیمکس اس وقت وسوسے کے عالم میں ہیں یعنی جہاں آپ جائیں گے ایک وسوسہ یہ ہوگا کہ اصلا نالج کی کوئی ریپٹیشن نہیں ہے نالج ساری جالی ہے دوسرا ایک ہوگا کہ نہیں اگر کسی کے پاس کوئی علم ہے بھی تو اس کی ویلیڈیٹی نہیں ہے اور تیسرے کے پاس ایک آئیڈیا ہوگا کہ اصلا ہمارا کوئی کنیکشن گراؤنڈ ریالیٹی سے نہیں ہے ہم صرف اپنے امیجینیشن کے اندر زندہ ہیں ملہ احمد نراکی کے نزدیک سب کی سب بسواس کی قسم ہے بس بسواس کی قسم صرف یہ نہیں ہے کہ میں وضو کرنے میں پچیس دفعہ وضو کرتا ہوں کہ میرا وضو ہوا ہے نہیں وہ نہیں یہ بھی ایک وسوسہ ہے کہ میں نالج تک نہیں پہنچ سکتا میں ریالیٹی تک نہیں پہنچ سکتا اور مجھے لگتا ہے کہ ویسٹن اکیڈیمکس اس وقت وسوس کی کسی بہت بوری حالت کے اندر مبتلا ہوئے ہیں ملہ احمد نراکی نے وسوس کا علاج تجویز کیا ہے اور انہوں نے خیالات نفسانیہ کو چار قسموں کے اوپر تقسیم کیا ہے میرا اپنے خیال ہے کہ اب ہم اگر ہم اس کی تفصیلات میں جاتے ہیں تو ہم اپنے وقت کو بہت زیادہ کر جائیں گے اور اس کے بعد ملہ احمد نے مختلف اوساف کو حاصل کرنے کے لیے کچھ ریکمینڈیشنز دی ہیں مثلا ایک طرف سے وسوسان جان کے اوپر حملہ کرتا ہے لیکن ملہ احمد نے کہا کہ اس کے مقابلے میں آپ رجا یا امید کو اپنے اندر جگانے کی کوشش کریں اور اس کے بعد مولا چھٹے امام کی ایک روایت بیان کی کہ امام نے فرمایا کہ جو بھی شخص جو بھی انسان گناہ کرتا ہے اس کو ایک ٹرم استعمال کی کہ سات 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 دی جاتے ہیں سیون آرز آپ اس کو ٹرانسیٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں لیکن میرا خیال میں سعاد کا مطلب یہاں آرز نہیں ہوگا اور اگر اس نے استغفار کر لیا استغفر اللہ اللہ ذی لا الہ الا الحی القیوم تو خدا اس کو بحث دیتا ہے رجا اور امید کے عمل میں ملہ احمد نے بیان کیا اس کے بعد ایک اور چھوٹا سے چپٹر کھولا ہے رجا اور امید کی رجا اور امید پر گناہ کرنا تو خیر انہوں نے کہا کہ یہ غرور اور حماقت کی کوئی انتہا ہوگی کہ کوئی انسان ایک کام کرے اس کے بعد ملہ احمد نے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب انہوں نے تین طاقتوں کو بیان کیا تھا تو ایک تھا کہ جس میں انسان میں غیرت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے غیرت کے چپٹر کو لیا اور غیرت کو مختلف انداز میں بیان کیا اس کے بعد ملہ احمد نے یہ جو بیماریاں اخلاقی بیماریاں آتی رہتی ہیں ان اخلاقی بیماریوں کو ایک ایک کر کے بیان کیا اور اس کو حل کرنے کی حل کرنے کی طریقے تجویز کیے میرے خاند میں ہم وقت کو شاید گزار چکے ہیں تو میں بس اس کو انڈ کے اوپر لے کر جاتا ہوں صرف میں لسٹ کر دیتا ہوں کن کن برائیوں کو انہوں نے کاؤنٹ کیا یہاں پر تو جس میں غیرت کے اوپر بات کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ مثلا کچھ لوگوں کو فوہش کی عادت ہوتی ہے غلط نامناسب بات کہنے کی عوجب کھیبر اس کے بعد حب دنیا پھر دنیا کی انہوں نے قسمیں کی کون سی دنیا کی قسم ہے جو مضموم نہیں ہے جس کی مضمومت نہیں ہے انٹرسٹنگ ایک واقعہ ہے ملہ حیمد نراخی کے ساتھ وہ ایک کوئی فقیر تھا اس زمانے میں اچھا یہ میں بیکگرانڈ میں عرض کرنا بھول گیا اس کو بھی مجھے شروع میں کہنا چاہیئے تھا وہ جو زمانہ تھا اس زمانے میں ایک بہت بڑا چیلنج علم اخلاق اور علم ارفان کے مقابلے میں وہ تھا جس کو آج ہم ہاں پیری مریدی کہہ سکتے ہیں آج ہم پیری مریدی کہہ سکتے ہیں یعنی کچھ لوگ ہوتے تھے وہ ظاہری طور پر بہت ظاہد تھے ایکسٹر آرڈنری ظاہد یعنی اصلا وہ شہروں میں نہیں رہتے تھے وہ بیابانوں میں رہتے تھے وہ کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے مثلا اور جو دے دیا مل گیا کسی سے لے لیا تو کھا لیا اور وہ انہی کپڑے پہنتے تھے اور چونکہ ان کو عربی میں صوف کہتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کو صوفیہ کہا جاتا تھا اور وہ تصوف تھا ایکچولی وہ ان کی فیل بلکل علیدہ تھی وہ مسجدوں میں بھی کم آتے تھے ان کی خانقاہیں ہوا کرتی تھیں اگر آپ نورڈن ایریاز میں چلے جائیں تو آپ کا اس کا امپیکٹ بہت کلیر نظر آئے گا جو وہاں پر علماء کی تشریف آبری سے پہلے خانقاہی محول رہا ہے اور ابھی بھی بہت ساری خانقاہیں باقی ہیں حتیٰ پارچنار کی علاقی کی طرف بھی اس کا اثر بہت شدید رہا ہے ابھی بھی وہاں پر بہت سارے امام بارگاہ اور مساجد کے مقابلے میں خانقاہیں بنی ہوئی ہیں اور گرچہ شاید یہ ایکزیکلی وہ صوفیہ نہیں ہوں گے لیکن جو میں نے کم از کم خود جا کر بھی کچھ دیکھا ہے تو نہیں کہہ سکتا کہ کوئی کنیکشن نہیں ہوگا نہیں ہوگا کچھ نہ کچھ ہوگا لیکن یہ جو صوفیہ تھے یہ لوگ شریعت کے پاون نہیں تھے اکثر ان میں سے کچھ صوفیہ تھے جو واقعاً عرفہ تھے لیکن اکثر صوفیہ اس معنی میں دیکھیں برسغیر کے اندر بھی ایک صوفیہ اور اولیاء کا لفظ استعمال کی جاتا ہے وہ ایک الہدہ معاملہ ہے جو میں صوفیہ کہا رہا ہوں اس کے اوپر غور فرمائیے گا یہ بالکل الہدہ چیز ہے تو ہمارے ہاں برسغیر میں یہ سب مکس ہوا ہوا ہے کہ صوفیہ اولیاء اور رفع علماء یہ سب مکس ہوئی یہ ٹرمز ہیں ہمارے ہاں لیکن اس زمانے کے اندر ایک پورا گروپ ڈیولپ ہو گیا تھا جو شریعت کی اتنی زیادہ پاون دین نہیں کرتا تھا اپنے آپ کو سوسائٹی سے الہدہ رکھتا تھا اور بلکل ایک ایسا لائف اسٹائل جس کو ہم لوگ رہبانیت کہیں گے نبی کے اسطلاح میں وہ ان کے زندگی میں تھا ایکچولی اس کتاب کا ایک حدف اس رہبانیت کا انکار بھی تھا لیکن انٹرسٹنگ باقی ہے وہ یہ کہ ایک کوئی شخص تھا وہ اسی طرح کا رہبانیت کا مارا وہ ملہ احمد کے بارے میں کچھ سنتا ہے کہ بہت اچھے عالم ہیں اور یہ ہے وہ ہیں وہ ان کے پاس آتا ہے اور ان کے پاس آتا ہے تو ان کا گھر دیکھ کر اور ان کی مسجد دیکھ کر وہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ ان سے کہتا ہے کہ میں تو سوچ رہا تھا کہ کوئی شخص ہوگا جو درویش صفت ہوگا زاہد ہوگا متقی پرہزگار ہوگا اس نے اس طرح سے جملات استعمال کی اور آپ کو تو اتنا بڑا گھر ہے اور آپ کی اتنی شان و شوقت ہے اور یہ اور وہ ہے ملہ نے کہا کہ تم چند دن میرے پاس رہو اور زندگی گزارو یہاں پہ تو اس نے کچھ باگ گزارا پھر ایک دن ملہ احمد نے اس کو دیکھا اس طرح مشہور ہے اور کہا کہ میرا کربلا جانے کا دل چاہتا ہے چلو گے اس نے کہا ہاں میں چلتا ہوں اور ملہ احمد نے اس سب کچھ ایسی چھوڑا اور کربلا روانہ ہو گئے اور کئی مہینے کا سفر ہوتا اور اس طرح کی باتیں لیکن وہ شخص جیسے ہی شہر سے باہر نکلا اس نے کہا میں نہیں جا رہا مجھے واپس جانا ہے اللہ نے پوچھا کیوں کہنے گا کہ چونکہ جو میرا پیالا تھا جو ہم لوگوں کے ہاتھ میں ان کے ہاتھ میں پیالا ہوتا تھا آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی یہ ٹرم ہے جو دروش ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں پیالا ہوتا ہے وہ شاید بیگرز نہیں ہوتے ہیں لیکن بہرحال وہ رکھتے ہیں تو کہا وہ میرا پیالا رہ گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ تم مجھے کہہ رہے تھے کہ میں بڑے گھر میں ہوں تو میرے دل میں تقوی کیسے آئے گا اور تم صرف ایک پیالے کے مالک تھے ٹھیک ہے اور میں نے اس پورے گھر اور اپنے کاروبار اور اپنی شخصیت کو چھوڑنے میں زیارت کے لیے ایک گھنٹہ نہیں لگایا اور تم آدھے راستے پر آ کر پیالے کی خاطر امام حسین کی زیارت چھوڑ رہے ہو ٹھیک ہے تو یہ دروشیت انسان کے لیے بعض اوقات اس کو ہم ظاہری تقوی کہہ سکتے ہیں اور بہت ساری چیزیں کہہ سکتے ہیں یہ نقصان دے تو خاص کر ملہ احمد نے زود کے بارے میں بات کی دنیا کی قسموں کے بارے میں بات کی کون سے دنیا کی قسم ہے جو مضمت نہیں ہے اور کون سے دنیا کی قسم ہے جو مضمت ہے پھر زکاة کے بارے میں باطل کو پیچھے جانے میں یعنی باطل میں مفتلا ہو جانا حسد ظلم اور یہ ڈسٹ تھوڑی لمبی ہے عمر بالمعروف کی ستسلے میں والدین کا آگ کھونا اور ان تمام امراض کے اوپر انہوں نے مختلف اظہارات فرمائے ہیں اور داہرے کے یہ میں نے ارز کیا تھا کہ یہ ایسے شخص کی طرف سے ہے جو سوسائیٹی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں مختلف علوم کو جانتے ہیں وہ ان برائیوں کو سمجھتے ہیں ان برائیوں کی گہرائیوں کو بھی سمجھتے ہیں اور پھر اس کا علاج تجویز کرتے ہیں یہ ایک خلاصہ ہے جو میں اس کتاب سے آپ کی خدمتیں پیش کر پایا البتہ اس میں میں نے بہت زیادہ مدد دی ہے اس خلاصے کو دیکھنے میں ایک اور ویب سائٹ سے جس کا نام تدبر.org تھا اور اس کے اوپر مجھے یہ خلاصہ واقعا سمری مل گئی جس سے مجھے اس کو بیان کرنے میں آسانی ہوئی پروردگار انشاءاللہ آپ کی اور ہماری ہم سب کی اور خاص کر اس حقیر کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ ہم علم نفس کے اوپر اور تحذیب نفس کے اوپر اتنا کام کریں کہ انشاءاللہ مرد وقت اللہ کے سامنے سے غروہ ہو سکیں انشاءاللہ ملہ احمد نراقی کی روح کی بلندی کے لیے ان کے والد گرامی کی روح کی بلندی کے لیے اور تمام ان افراد جنہوں نے علم نفس کے اوپر محنت کیے اور رفا وقہا شہدہ اور جنہوں نے اس راستے میں لوگوں کو مدد دی خود ملہ احمد کی طرح سب کی مزید درجات کی بلندی کے لیے ایک دفعہ درود بھیجیں محمد و آدم محمد اللہ 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 انساءاللہ اگر کوئی سوالات ہیں نہیں اس وقت چیٹ میں تو کوئی سوال نہیں ہے لیکن مجھے پوچھنا ہے سوال جی آپ پوچھیں مستجاہ اسلام علیکم کبلا